تنہائی کا وقت آئے تو یہ مجھے پھر اپنی معانصت اور اپنی مساہبت دے دیں اور مجھے تنہا نہ چھوڑیں عرض کی حضرت پہلا سبق تو آپ کی تیس سال کی صحبت سے میں نے یہ لے لیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا سبق یا دوسرا فائدہ جو میں نے آپ کی صحبت سے حاصل کیا وہ یہ کہ میں نے دیکھا اس دنیا میں مخلوقات میں سے ہر شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا جو اس کے دل میں خواہش ہے اسی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اسی کے لیے زندگی گزارتا ہے اسی کے لیے مر جاتا اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزارتا اور اس کے نفوس میں جو اس کی مرادیں ہیں انہی کی تکمیل میں لگا رہتا ہے یہ اس بندے کی زندگی کا ڈائریکشن ہے پھر میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى تو میں نے جب اللہ رب العزت سے پوچھا کہ ہر کوئی نفس کی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزار رہا ہے میں کس کی پیروی کروں تو اللہ نے فرمایا تو خوفِ الٰہی کی پیروی کر تو محبتِ الٰہی کی پیروی کر تو اللہ کی رضا کی پیروی کر اللہ کی قربت کی پیروی کر اور فرمایا جو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے وہ جو قیامت کے دن ہر شخص نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے وہ دن جب ہر ایک کے نامِ عامال نے کھلنا ہے وہ دن جارے ہر ایک کے عامال کا حساب و کتاب ہونا ہے اور عامال نے تلنا ہے اور زندگی کے بیٹے ہوئے تمام لمحات کی کے بارے میں پوچھا جانا ہے تو فرمایا جو شخص اس دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور ڈر سے ڈر کے باعث اس نے آج اپنی زندگی میں نفس کی پیروی کو چھوڑ دیا نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے سے چھٹکارہ پا لیا فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جنت میں پھر اللہ کی قربت اس کی منزل ہوگی فرمایا میں نے جان لیا کہ اللہ کا کلام قرآن حق ہے اور صادق ہے سو میں نے اس کے بعد اپنے نفس کی جو خواہش تھی اور حکم تھا اس کی مخالفت میں تیزی اختیار کر لی اب بجائے نفس کی خواہش کی پیروی کرنے کے نفس جدر مجھے دھکیلنا چاہتا ہے میں اس کی مخالف سمت چلتا ہوں اس نے مجھے بچا لیا ہے دوزقی عذاب سے فرمایا تیسری چیز جو میں نے سیکھی